السلام علیکم ایک اپشن تھا جو لوگوں کو کام آ سکتا ہے لیکن انفورچنٹلی یہ پاکستان میں یا پاکستان کے بینک اکاؤنٹ سے ویلیڈیٹ نہیں ہوگا یہ صرف یو ایس ریزیڈنٹس کے لیے ہی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ کافی سارے لوگ کیونکہ یو ایس سے کام کر رہے ہیں پارٹنرز موجود ہیں اور یا جو لوگ یو ایس میں آلیڈی رہتے ہیں تو ان کے یہ بہت کام آ سکتا ہے اگر جنہیں اس کی اویرنس نہیں ہے یا پتا نہیں ہے ایک سروس ہے پریویسی کے ہم نام سے اسے جانتے ہیں ان کے ساتھ فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ویچول ڈیمیٹ کارڈز اسے بنا سکتے ہیں یہ پریپیٹ کارڈز کی طرح ہوتے ہیں لیکن ایکچول میں پریپیٹ کارڈ نہیں ہوگا یہ ویزا والوں کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ویچول کارڈز آن دا فلائی اس میں بن جاتے ہیں اس کا سب سے اچھا فائدہ اس وقت آپ کو یہ ملتا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی نام یوز کریں اور کوئی بھی ایڈریس یوز کریں وہ اس میں بلکل اس کو ویلیڈیٹ کرے گا اس لانگ ایس کے کارڈ کا نمبر ایکسپیریشن ڈیٹ اور اس کا سی وی وی کوڈ جو ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے تو یہ کارڈ بلکل کام کریں گے اور میں استعمال کر رہا ہوں انہیں آلریڈی چونکہ میں آلریڈی استعمال کر رہا ہوں اسے کافی عرصے سے اور اس کا مین بینیفٹ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اب فور ایکزیمپل آپ کچھ لوگوں کے پاس ایون دو کہ پارٹنرز ہیں یو ایس کے لیکن اگر ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یو ایس کے نہیں ہیں تو آپ ان کے بینک اکاؤنٹس سے کنیک کروا کے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور ایسی سرویسز جہاں پر صرف یو ایس کے بلنگ میتھرڈ یا بلنگ ایڈریسز ایکسپٹیبل ہیں جیسے والمارٹ لوز ہے ہوم ڈیپو ہے یہ لوگ نون یو ایس کے بلنگ ایڈریسز ایکسپٹ نہیں کرتے تو وہاں پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کوئی پاکستانی ای پی سے یا پاکستانی ایڈریس یا بینک اکاؤنٹ سے کنیک کر سکیں یہ صرف یو ایس ریزیڈنٹس کے لیے ہی ہے تو ایس لونگ ایس کہ آپ کے پاس یو ایس کا بینک اکاؤنٹ ہے تب ہی آپ اس کو استعمال کر پائیں گے ادر وائز نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کو کسی انکل کا رشتہ دار کا فرینڈ کا کسی کا بھی بینک اکاؤنٹ استعمال کرنا ہے تو یہ پھر اکاؤنٹ انہی کے نام پر بنے گا انہی کے پروفائل پر بنے گا اب پھر وہ بات الگ ہے کہ آپ ان سے وہ اکاؤنٹ کا ایکسس لے لیں اور جو بھی کمیٹمنٹس کے یا ٹرمٹس کے ساپ ساپ استعمال کریں وہ آپ کا ایک اپسی میٹر ہوگا ٹھیک ہے تو سمپل اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو انیشلی جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین ہزار ڈالر کی کریڈٹ لیمٹ دیتا ہے منتلی چونکہ میرا کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے تو یہ ریمٹس جو ہیں وہ اپگریڈ ہو رہی ہوتی ہیں جیسے جیسے ٹرسٹ بلٹ اپ ہوتا ہے تو اس طرح یہ لوگ انگریز کرتے جاتے ہیں لیمٹ آپ کی تو اب لیمٹ میرے پاس تو خیر اس وقت زیادہ ہے البتہ یہ تمام جو سرویسز ہیں یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں تو سمپل آپشن ہے یہ میرے پاس ایکسسنگ کارڈز میرے آ رہے ہیں ٹرانزیکشنز مجھے رائٹ سائٹ پر دکھا رہا ہوتا ہے میں اس کو ایکسپینڈ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہوں یہاں پر کارڈز بزید دیکھ سکتا ہوں نیو کارڈز بنانے کے لیے جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ میرا بینک اکاؤنٹ یہاں پر پہلے سے فنڈنگ سورس میں آ رہا ہے اچھا بینک کو یہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ ویلیڈیٹ ہوگا تو لازم ہے کہ فیس بک کے اکاؤنٹ سے بھی آپ اس کو اکاؤنٹ کروائیں کیونکہ وہ اپرووال کے دوران یہ میں آپ کے فیس بک کو فیس بک کو بھی چیک کرتے ہیں جا کر کہ آپ کون ہیں کہاں پر رہتے ہیں اگزیکلی یا کوئی جو بھی ان کا اپنا طریقہ ہے بہرحال نکنیم میں آپ کوئی بھی سروس کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں کچھ لوگ نیٹ فلکس کے لئے استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ امیزون کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو بھی والمارٹ بھی ہیں اور بھی بہت سارے آتے ہیں جب آپ نام لکھنا شروع کریں گے تو میں نے نیٹ فلکس دے دیا اور آگے ہیں فرکس اعلی ہم نے لکھ دیا کہ یہ میرا پرسنل ہو گیا سیف کر دیا اچھا یہ سب سے اچھی بات مجھے اس کی لگتی ہے کہ سپینڈنگ لیمٹ ہے اس میں تو یہ وہاں پر بڑے کارامت ثابت ہوتے ہیں کارڈ جہاں پر آپ اپنا اوریجنل کارڈ نہیں دینا چاہتے کیونکہ جو بھی آپ کا بینک کا بزنس کا کارڈ ہے اور آپ وہ نہیں دینا چاہتے اور لیمٹس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر میں نے اس کی فر ایکزیمپل لیمٹ جو ہے وہ ٹین ڈالرز لگتی ہے اور پر چارج کر دیا یا ٹوٹل کر دیا اور فر ایکزیمپل آپ کو کہیں ویریفائی کرانے کوئی ایسی نئی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو ٹرس ملڈ اپ نہیں ہو پا رہا کہ آپ اپنا کوئی اوریجنل کارڈ دیں تو وہاں پر آپ اسے استعمال کریں ٹین ڈالرز کیا جو بھی آپ کو لیمٹ رکھیں آپ رکھیں وہ اس سے زیادہ اس کو چارج نہیں کرنے دے گا اگر ٹین ڈالرز سے اوپر کوئی ٹرائی کرے گا ٹیمٹ کرنے کی اس کارڈ کو یہ ڈیک لائن کر دے گا اس کی ٹرانسکشن اب آپ نے سنگل یوز رکھنا ہے یا ملٹی یوز کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے میں نورمل اس کو ملٹی یوز رکھتا ہوں اوپر چارج کی لیمٹ جو ہے وہ میں اپنے حساب سے رکھتا ہوں اگر مجھے والمارٹ سے پرچیزنگ کرنی ہے وہاں استعمال کر رہا ہوں تو وہاں کے حساب سے میں ڈیرڈ سو ڈالرز دو سو ڈالرز اس طرح 150 200 یا اس طرح کی میں لیمٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ لیمٹ کر سکتے ہیں نو لیمٹ میں پھر وہاں لیمٹ ہو جائے گا بسکلی اور یہ بعد میں آپ اس کو کارڈ کو ایڈٹ کر کے بھی لیمٹ چینج کر سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی ابھی کوئی لیمٹ کم زیادہ کرتی اور آپ کو بعد میں پھر چینج کرنی ہے تو ایسا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹس میرے پاس چونکہ دو ہیں اور ڈیفولٹ میرا جو ہے وہ بزنس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس میں آ رہا ہے کریٹ کارڈ پر میں جب کلک کروں گا تو یہ کارڈ کریٹ ہو جائے گا اور مجھے وہ اس کا نمبر وغیرہ سب کچھ دے دے گا یہاں پر نیکس سکرین کے اوپر مجھے نمبر بھی دے گا اس کا سی وی وی کوڈ بھی دے گا اور ایکسپریشن ڈیٹ بھی دے گا اب میں کسی بھی انگریز کے نام سے یا کسی ایکس اے ایز ایز نشنل کے نام سے میں استعمال کروں اس کو یا اپنے بھی نام سے استعمال کروں اور کوئی بھی یو ایس کا ویلیڈ اڈرس میں دوں گا اور یہ کارڈ آٹھنٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا بہت اچھا بینیفٹ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ انوائٹ کا لنک اپنا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں مجھے دکھا رہا ہے کہ میں اگر آپ کو انوائٹ کرتا ہوں تو یہ فائیو ڈالرز آپ کو بونس دے گا اور مجھے بھی دے گا تو اگر نہیں یوز کرتے آپ میرا لنک تو کوئی بات نہیں آپ بالکل ڈائریک کریں البتہ آپ کو فائیو ڈالرز نہیں ملتے ہیں جو کہ وہ کریڈٹ میں مجھے بھی دے رہا تھا آپ کو بھی دے رہا تھا تو اگر آپ انویٹیشن لنک میرا استعمال کر لیں گے تو آپ کو اور مجھ کو دونوں کو فائدہ ہوگا بسائیڈز دیٹ اس میں کیش بیک بھی ہے تو اگر آپ انویٹیشن لنک کے تھرو آئے ہیں کسی کے تو آپ کو وہاں پر بھی اقرار کی مل جاتی ہے کہ یہ کیش بیک کے زیادہ حق دار ہے کیش بیک یہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہ انلوک آپ کو کرانا پڑتا ہے اور یہ 1% ہے تو جب اگر آپ اس کے تھرو پرچیسنگ کر رہے تھے اور 3,000 کی اپنی منتلی لیمٹ تھی اور 3,000 کی منتلی لیمٹ میں آپ نے پورے استعمال کر لیا تو کیش بیک اس کا 3,000 ڈالر کا 30 ڈالر ہوگا پورے مہینے کا اگر وہ پورا آپ نے استعمال کر لیا ہے تو 30 ڈالر اس کا جو 1% بن گیا وہ آپ کو کیش بیک میں مل گیا تو یہ بہت اچھا بینیفٹ آپ کو مل جاتا ہے میں یہ بتاؤں گا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ انویٹیشن لنک سے جائیں اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو اس کا اپنا ریفرل لنک یوز کریں جب آپ کا اکانڈ اپروف ہو جائے ایکٹیویٹ ہو جائے تو پھر آپ اپنا ریفرل لنک یوز کریں پھر بے شک آپ اس کو آگے دوسرے لوگوں کو دیں بتائیں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرویس اچھا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ابیوز نہ کریں ایسی ویب سائٹ پر استعمال کوشش کریں کہ نہ کریں میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا لیکن جہاں تک انہوں نے ان سے میرے سپورٹ پر بات ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو اگر آپ ایسی کسی سائٹ پر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خال سے یہ آپ کی اکانڈ کے اوپر ایک فلائگ لگ جائے گا یا شاید ہو سکتا ہے کہ اکانڈ سے سپنڈ بھی کر دیں اور ان کی ایک کنڈیشن ہے کہ یہ ایک مرچنٹ کے اوپر ایک سے زیادہ کارڈز آپ استعمال نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے سیمس کلپ کے اوپر ایک کارڈ استعمال کیا ہوا ہے ایک دفعہ تو پھر دوبارہ نیا کارڈ آپ بنا کے سیمس کلپ کے اوپر استعمال نہیں کر پائیں گے یہ ان کی کنڈیشن ہے کوئی بھی ویب سائٹ ہو پھر ایمیزون ہو اچھا البتہ میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے چلتا تھا اب لیکن بعد میں انہوں نے کچھ مزید دیکھا کہ شاید وہ چل رہا تھا تو اس لیے انہوں نے بعد میں تھوڑا سا مزید اس کو اس پروسس کو اس ٹرک کر دیا ہے تو اب وہ شاید نہیں چلتا ہے تو بسائیڈز دیڈ یہ سیچویشن ہے اس کی منتلی لیمٹ کے علاوہ اس کی ڈیلی لیمٹ بھی ہے تو میری ڈیلی لیمٹ اس وقت 3,000 ہے میرے خال سے آپ جب سٹارٹ کریں گے شاید وہ 750 ہے 1,000 کچھ اس طرح دے گا تو اس چیز کو بھی خیال لکھیں اور بالکل اس ٹرائی کریں لگن ساری سائن اپ کر کے دیکھیں اور اور اپروول کروائیں اور اس کے بعد اس کو بلکل ٹرائی کریں اور پھر مجھے بتائیے گا اگر کوئی قویسٹنز ہوتا ہو تینکیو اسلام علیکم